اسلام علیکم سٹوڈنٹس ونس اگین ایسٹ آئیس پائی پوائنٹ ون پویسٹن نمبر فور اور اس میں بھی ہم نے فکٹرائزیشن کرنے لیکن یہاں پر جو فکٹرائزیشن ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم نے بائی فارمولہ کرنا ہوگا اور یہاں پر ہم فارمولہ یوز کریں گے اے سکوئر مائنس بے سکوئر والا اور یہ فارمولہ ہمارے پاس برابر ہی اے پلس بی انٹو اے مائنس بی مطلب جب آپ لوگ کے پاس پرس ٹرم بھی پرفیکٹ سکوئر ہو اور دوسرا ٹرم بھی پرفیکٹ سکوئر ہو اور درمیان میں نیگیٹو سائن ہو تو ان کو ایک دفعہ ہمیں پلس کرنا پڑتا ہے اور ایک دفعہ ان کو مائنس کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگ اس کو پہلے پلس کرو پھر مائنس کرو یا پہلے مائنس کرو پھر پلس کرو تو فارمولے پہ کچھ پر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ آلڑ یہاں پر پرڈک فارم میں ہے اب اس قویسٹن کی طرف آ جاتی ہیں اس قویسٹن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک سکوئر تو پرفیکٹ سکوئر ہے اور وائی سکوئر لیکن یہاں پر تری اور سونٹی پائیو پرابلم کیٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہاں سے تری کو کامن کر لیتے ہیں ٹیکنگ تری کامن جب تری کامن ہوگا تو ادھر رہ جائے گا ایک سکوئر اور ادھر رہ جائے گا ٹوئنٹی فائیو وائی سکوئر رہ جائے گا اب یہ بن جائے گا ہمارے پاس ایک سکوئر اور اس کو ہم لکھوا دیتے ہی پائیو وائی کا ہول سکوئر کیونکہ پائیو سکوئر میں پائیو پنٹیپلائی پائیو واپس آپ لوگ کے پاس ٹوئنٹی پائیو آئے گا اب ایک ہی جگہ ایکس آ گیا اور بی کی جگہ پائیو وائی آ گیا تو فارمولہ یوز کر لیتے ہیں یوزنگ فارمولہ ان کو پلس کر دیتے ہیں ایکس پلس فائیو وائی اور ایک دفعہ منز کر لیتے ہیں این وچھ اس در ایک وائیٹ فیکٹر آئیز فون جو ہمارے پاس فیکٹر آئیز ہو گیا ناؤ کمنٹوورڈ انہادر پارٹ ایک اور پارٹ کی طرف آ جاتے ہیں ایک اور کوئیسٹن کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں پر فیکٹر آئیز کریں گے اسی فارمولے کی مدد پر اے سکوئر مائنس بی سکوئر وائلہ فارمولہ ہوگا آپ لوگ کے پاس سو یہاں پر ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے ایکس انٹو ایکس مائنس ون مائنس وائی انٹو وائی مائنس ون پہلے ایکس اور وائی کو یہاں پر ہم انچائٹ مٹیپلائی کر لیتے ہیں تو ایکس مٹیپلائی بائی ایکس بن جائے گا ایک سکوئر اور ادھر آ جائے گا مائنس ایکس مائنس وائی مٹیپلائی بائی وائی بن جائے گا وائی سکوئر مائنس مائنس پلس اور وائی مٹیپلائی بائی ون سے آ جائے گا وائی ایکس سکوئر اور وائی سکوئر کو ان کو ایک ساتھ لکھوان دیتے ہیں اور اس کو لکھوان دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر فارمولہ یوز کریں ایکس سکوئر مائنس وائی سکوئر پہ جب فرمولا یوز کریں گے تو اس کو ہمیں ایک دفعہ پلس کر دینا ہے اور ایک دفعہ اس کو مائنس کر دینا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہم مائنس کو کومن کر لیتے ہیں جب مائنس کومن کریں گے تو جو سائن مائنس ہوگا وہ پلس بن جائے گا اور جو پلس ہوگا وہ آپ لوگ کے پاس مائنس بن جائے گا اب یہاں پر دیکھئے تو ایکس مائنس ہوگا یہاں بھی موجود یہاں بھی موجود جس کو ہم کومن کر لیتے ہیں ٹیکنگ ایکس مائنس وائی کومن جب ہم ایکس مائنس وائی کو کومن کریں گے تو ادھر رہے جائے گا ایکس پلس وائی اور یہ تو کومن ہو گیا کومن ہونے کے بعد آپ لوگ کے پاس اگر کوشٹنگ ہوگا تو وہاں پر ون ہوگا اب یہ آپ لوگ کے پاس جو ریزلٹ آ گیا یہ اس کا پیکٹرائز فارم ہے اور اس کو ہم مزید فیکٹرائز نہیں کر سکتے ہم یہاں سے مزید کوئی کس کومن نہیں کر سکتے اور نہ یہ مزید فیکٹرائز ہو سکتا ہے now part number third third number part ہے ہمارے پاس وہ بھی آسان ہے کچھ مشکل نہیں صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو فارمولے کی شکل میں لکھوانا ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہو کہ ایک ہی جگہ کونسی ویلو ہے اور بیک ہی جگہ کونسی ویلو ہے so 128 am square and minus 242 a n square اب یہاں پر دیکھیں تو 128 تو پرفیکٹ سکوئر نہیں یہاں پر a بھی آ گیا یہاں پر a بھی آ گیا یہاں بھی a ہے اور 242 بھی نہیں تو ہم یہاں سے کچھ کومن کر لیتے ہیں taking 2 a common جب ہم یہاں پر 2 a common کریں گے تو یہ 128 ہے یہ رہ جائے گا 64 m square minus اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور یہ 242 ہوئے تو یہ رہ جائے گا 121 رہ جائے گا اور 7 رہ جائے گا n square کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں نے a کو common کر لیے اور سا 2 بھی common کر لیے لیکن جب آپ لوگ اس کو واپس multiply کرو گے تو واپس آپ لوگ کے پاس یہ result آئے گا اب یہ بھی perfect square بن سکتا ہے اور یہ بھی perfect square تو ہم اس کو لکھوا دیتے ہیں 8 m کا whole square 8 m کا whole square mean جب آپ لوگ 8 m کو 2 times multiply کرو گے تو واپس سے 64 m square آئے گا اور 121 کو ہم لکھ سکتے ہیں 11 n کا whole square اب یہ ترم ایک ہی جگہ آ گیا اور یہ ترم آپ لوگ کے پاس بھی ہی جگہ آئے تو ہم formula use کر لیتے ہیں ایک دفعہ n کو ہم plus کر لیں گے 8 m plus 11 n اور ایک دفعہ minus کر لیتے ہیں and which is the required factorized form جو ہمارے پاس اسی question کا factorized form ہے اور اس کو ہم مزید factorize نہیں کر سکتے ہیں last part of this question and the question is 3x minus 243 x power 3 اب یہاں پر دیکھئے تو 3x 3 to perfect کرنے ہی ہے تو ہمیں یہاں سے common کر لینے چاہیے اس کو taking 3 اور 7 x بھی common ہو جائے گا جب یہاں سے 3x common ہوگا آپ لوگ کے پاس تو ادھر آپ لوگ کے پاس رہے جائے گا 1 اور ادھر آپ لوگ کے پاس یہاں پر دیکھئے تو یہ آپ لوگ کے پاس ہے 243 تو 243 تو آپ لوگ کے پاس trickle table میں تو آ سکتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ جب اس کو common کرتے ہو تو ادھر آپ لوگ کے پاس رہے گا 81 اور یہ x cube تھا ادھر آپ لوگ کے پاس آ جائے گا x square اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں one کا whole square اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں nine x کا whole square nine x کا whole square نہیں کہ nine کو two times جواب میں ٹھپلائے کرو گے تو وہاں پر چٹی ون آئے گا اب یہاں پر a کی جگہ one آ گیا اور b کی جگہ nine x آ گیا تو فرمولہ ہم use کر لیتے ہیں اور وہ فرمولہ already آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں وہ آپ لوگ کو پتائیں اس فرمولے کے مطابق ہمیں ان کو ایک دفعہ plus کر دینا ہے اور ایک دفعہ ان کو minus کر دینا ہے and this is the required factorized form یہ مارے پاس اسی سوال کا factorized form ہے اور ہم اس کو مزید factorize نہیں کر سکتے ہیں امیدے students آپ لوگوں نے ان سوالوں کو سمجھ دیا ہوگا انشاءاللہ next lecture میں ہم question number third اور fourth میں ہم نے جو فارمولے use کر لیا a plus b کا whole square اور a minus b کا whole square اور a square minus b square اسی پر factorization سے سوال حل کریں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی